السلام علیکم فرنڈز آج ہم اپنے سفر کا آغاز کریں گے ملتان چاوک ناکشہ سے اور آج ہم جائیں گے شجابات کی طرف تو ویورز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شجابات ایک تاریخی ثقافتی ورسے کا حامل شہر ہے بہت قدیم شہر ہے آپ اس شہر میں گھومیں تو آپ کو اس کی ثقافت اور قدیم ہونے کا ثبوت خود مل جائے گا اس کا بازار جو ہے وہ بہت پرانے طرز کا بازار ہے بہت پرانی شاپس یہاں پر موجود ہیں شجابات کے بارے میں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ ملتان سے یہ تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جبکہ یہ چاوک ناکشہ سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تو آئیے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں شجابات شہر کی وجہ شہرت جو ہے وہ اس کے عاموں کے باغات ہیں پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں شجابات اور ملتان کے عام جو ہیں وہ ایک علمگیر شہرت کی حیثیت رکھتے ہیں ہر قسم کی ویریٹی چونسا لنگڑا دوسیری ہر قسم کی ویریٹی جو ہے عاموں کی آپ کو شجابات میں ملے گی سب سے بڑی وجہ شہرت شجابات کی یہاں کے باغ ہیں اور یہ عاموں کے باغات کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے قدیم شہر ہے صفائی کا کوئی خاطر خواہ بندوبست نہیں ہے لیٹریسی ریٹ بھی جو ہے وہ شہر میں تو خاصہ امپروف ہے لیکن دہاتی علاقوں میں لیٹریسی ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے لوگوں کا زیادہ تر رجحان جو ہے وہ کھیتی باری کی جانب ہے کاروبار میں بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ انوالف ہیں لیکن زیادہ تر لوگوں کی توجہ جو ہے وہ کھیتی باری کی طرف ہی رہتی ہے دوستو شجابات کے مضافاتی شہروں میں اہم شہر جو ہے اس میں جلال پور پیر والا اس کے علاوہ لوتران اور اگر واپس آئیں تو سب سے مشہور شہر جو ہے وہ ملتان ہے شجابات کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شجابات جو ہے وہ ملتان شہر کی ایک تحصیل ہے یہاں پر تحصیل ہیڈ کورٹر ہسپتال ٹی ایچ کیو شجابات بھی ہے جہاں پر مریضوں کے لیے تمام سہولیات میسر ہیں یہاں تک کہ ڈائی لائسز کا ایک بہت بڑا یونٹ بھی یہاں پر کام کر رہا ہے اور یہاں کے لوگوں کو جو ضروریات ہیں صحت کی جو ضروریات ہیں وہ ان کی دہلیس پر بہم پہنچا رہا ہے بہت کوپریٹیو عملہ ہے ٹی ایچ کیو ہسپتال شجابات کا آموں کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شجابات جو ہے یہ آموں کے لحاظ سے جو ہے وہ پوری پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بہت مشہور ہے تمام آموں کی جو اقسام ہیں جس میں لنگڑا دوسیری اس کے علاوہ مالدہ یہ تمام ویریٹیاں جو ہیں بہت کسرت سے یہاں پر کاشت کی جاتی ہیں بہت ذہکے دار بھل ہے یہاں کا یہ اور یہاں کی لوگوں کی ترقی میں بہت بڑا بڑا کردار جو ہے وہ آموں کے باغات کا بھی ہے آپ جس طرف نظر دوڑائیں گے آپ کو بہت بڑے رکبے پر آموں کی کاشت نظر آئے گی اس کے علاوہ دیگر فصلوں میں گندوں بڑے پیمانے پر کاشت کی جاتی ہے کپاس کی کاشت بھی ہوتی ہے کنا بھی ہے جوار باجرہ یہ تمام چیزیں بھی کاشت کی جاتی ہیں نہری علاقہ ہے یہ شجابات کا نہری پانی جو ہے یہاں کی فصلوں کو سہراب کرتا ہے اور یہاں کی زمینیں بڑی ذرخیز ہیں مجھوامی ہے سڑکیں جو ہیں وہ آپ خاصی کشادہ سڑکیں بن گئی ہیں کچھ عرصہ پہلے اگر آپ ناکشہ سے شجابات کی طرف جاتے سفر کرتے تو سڑک کے جو حالت تھی تو بہت بری حالت تھی لیکن اب جو ہے کارپیٹڈ روڈ بنات گیا گیا ہے ون وے ہے آنے اور جانے کے لیے علیدہ علیدہ راستے ہیں تقریباً 35 کلومیٹر کا جو سفر ہے ناکشہ سے شجابات کے درمیان اگر آپ کی اپنی کنونس آپ کے پاس ہو اپنی سواری ہو کار ہو تو آپ تقریباً 25 منٹ میں جو ہے ناکشہ سے شجابات پہنچ سکتے ہیں اور اب شہر سے باہر باہر بائی پاس بھی بنا دیا گیا ہے یعنی بہت زیادہ ٹائم جو شجابات شہر میں زائے ہو جاتا تھا اب آپ بائی پاس سے شجابات شہر سے باہر بھی جا سکتے ہیں اتران جانے کے لئے بہت زیادہ سہولیات اب میسر آ گئی ہیں سب سے بڑا جو پرابلم وہ مویشی منڈی کا ہے راستے میں جو مویشی منڈی لگتی ہے اس کی وجہ سے ٹریفک جیم پیک ہو جاتا ہے ٹریفک جیم ہو جاتا ہے افسرانے بالا سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے بارے میں بھی کوئی سوچا جائے اور منڈی والے دن ٹریفک کی روانی کو متاثر نہ ہونے دیا جائے اور اس کے لئے خاتر خات انتظامات کیا جائیں خجور بھی شجابات شہر کی ایک سپیشیلیٹی ہے جسے یہاں کی زبان میں پنڈ کہا جاتا ہے پنڈ کی بہت زیادہ ویریٹیز جو ہیں وہ یہاں پر کاشت کی جاتی ہیں اور پھر پورے ملک میں یہاں سے سپلائی کی جاتی ہیں عام کے بعد دوسری بڑا جو پھلد ہے وہ یہاں کا خجور ہے ٹریفک کا نظام بڑا بے ہنگم سا ہے دیکھ سکتے ہیں اب موٹر سائیکل رکھشے جو ہے کامومر ڈائیور جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں یہاں پر آپ کو ملیں گے اور جگہ جگہ جو ہے ون وے ہونے کے باوجود آپ کو ٹریفک جیم ہی ملے گا یہ یہی شہر کا سب سے بڑا علمیہ ہے اور اس کی طرف بھی خاترخہ توجہ دینے کی ضرورت ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں نیچر ڈسکوری اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل نیچر ڈسکوری کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو قائنلی آپ اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ ایسی مزید انفارمیٹر ویڈیو اور پاکستان کے مزید بڑے اور تاریخی شہر کی ڈاکومنٹری دیکھنے کے لیے آپ اس سے مستفید ہو سکیں تو دوستو یہ تھی شجاباد شہر کے بارے میں ایک ڈیٹیل ڈاکومنٹری ہم شجاباد شہر پہنچ چکے ہیں اس کے بعد شجاباد شہر کے لیے لیتا ویڈیو آپ کے لیے بنائیں گے اس وقت تک کہ جازت چاہتے ہیں آپ سے اللہ حافظ موسیقی